بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کومنٹس کی صورت میں دیتے ہیں اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولا کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو شیری خان اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں وقی اب بات کر لیتے ہیں جی آج کی لوکیشن کی جس لوکیشن پر ہم اس وقت موجود ہیں آپ دوستوں کو اس لوکیشن کی کہانی بھی بتائے دیتا ہوں یہ کیا ہوئے مذر بھائی اچھا آپ دوستوں کو بتا دیں کہ کچھ دیر پہلے بھی اسی طرح جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں ہم اس لوکیشن سے اس لوکیشن سے تھوڑا ہٹ کے کھڑے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا دور کھڑے تھے لیکن آوازیں یہاں سے آ رہی تھیں اسی طرح کتوں کی اور مختلف جو جانور ہیں ان کی کیونکہ ان جانوروں کو یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں انسانی آنکھ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی لیکن یہ جو جانور ہیں یہ جو ہے ان مخلوقات کو جو ہے وہ ایزی لی دیکھ لیتے ہیں بہرحال اب میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں جی کہ یہاں کی جو ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی ہے جس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں بھائی مزر کے ساتھ یہ ہے جی کہ بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ دار آئے تھے یہاں پر اس جگہ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ چار دن یہاں پر رہے ہیں اور اس سے پہلے یہاں پر کسی بھی قسم کے کوئی بھی معاملات نہیں تھے یعنی کہ جو بھی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز جس قسم کی یہاں پر انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں ویسی تو وہ بتاتے ہیں جی کہ چار دن وہ یہاں رہے ہیں جن میں دو عورتیں اور ایک مرد تھا چار دن رہنے کے بعد جب وہ یہاں سے گئے ہیں ان کے جانے کے دو دن بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں اب وہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جو دو عورتیں اور مرد آئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان پر ان میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ جنات کا جو ہے وہ سایہ ہو لیکن ان کا کہنا یہ ہے جی کہ مختلف ڈاؤٹ ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی تب وہ کہتے ہیں کہ ان پر تو کوئی بھی ایسے اثرات نہیں ہیں لیکن ہمیں ان پر شک ہے تو آپ آئیں یہاں پر اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کریں دیکھیں کہ یہاں پر ایسے کون سے معاملات ہیں تو آج اسی چیز کو دیکھنے کے لیے میں اور بھائی مظر آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں مظر بھئی اگر اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں دکھا پاؤں یہ کیا ہوئے یہ کیا مووومنٹ تو یار یہ ریکارڈ ہوئی ہے دیکھیں آپ نے مجھے اس کی آواز آئی ہے مجھے صرف اس کی آواز آئی ہے بھئی میں نے دیکھا ریکارڈ ہوئے اللہ اکبر استغفر اللہ ریکارڈ کر لیا قریب سے مظر بھئی اس کو اللہ اکبر دیکھیں گا یار استغفر اللہ اللہ اکبر بھئی اسی جگہ پہ وہ کتہ بار بار بھونک رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس جگہ جیسے ہی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں جو کتہ جو بھونک رہا تھا وہ بھی بیچ میں جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا ہے یہ دیکھیں پہلے مسلسل جو ہے وہ بھونک رہا تھا یہ کھڑا کس جگہ پر ہے اس جگہ جو ہے وہ موومنٹ ہوئی ہے اچھا اس لکیشن سے نا اس لکیشن سے جو ہے وہ ذرا ہٹ کے جو ہے انہوں نے جانور بھی بھی اپنے باندھے ہوئے ہیں اچھا باقی نیچے سے مظربی ذرا دکھائیے گا اس درخت کے اوپر سے آیا یہ پتھر مطلب یہ باؤنڈری کے اس سائٹ پر بھی دکھا دیجئے گا ایک بار کیمرہ جو کر کے اس جگہ بھی دکھا دیجئے گا کر کے ایدھر تو فصلیں ہیں کھولا میدان ہے اللہ وکبر بھائی جان اس درخت کے اوپر سے پتھر آیا یار میں نے خود آتے دیکھا ہے لکڑی کا پیسہ وہیں اینٹ ہے کیا ہے اینٹ ہے اینٹ ہے پتھر آیا ہے کہیں اس درخت کے اوپر کہیں اٹکا تو نہیں ہوا تھا یہ کیا ہوا ہے اللہ وکبر بھائی اس درخت کے اوپر ذرا کیمرہ کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کوئی اور کوئی پتھر تو نہیں اٹکا ہوا ادھر کیونکہ اس درخت کا اگر آپ حال دیکھیں مکمل طور پر یہ خوشک ہو چکا ہے بس وہ جو اوپر سے کچھ ہرا بھرا مجھے نظر آ رہا ہے ادھر وائز یہ سارے کا سارا جو درخت ہے نا یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور اسے کاٹا بھی گیا ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بہر نا اس کا ایسے سارا نیچے سے دکھا دیجئے گا یہ کچھ سمان وغیرہ پڑا ہے اچھا پاس کی ساتھ میں ہی نا روڈ ہے مین روڈ ہی ہے اور یہ مین روڈ پر ہی لوکیشن ہے ٹائم جو ہے وہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ یہ آیا کہاں سے ہے وہاں کہیں سے اڑکی آیا ہے اور پھر دیوار میں لگا ہے اور پھر یہ ادھر یہ جو چھلیوں گئے کچھ پڑے ہیں یہ یا یہ اینٹ یہ تو ہمارے سر پہ بھی لگ سکتی ہے اچھا ایک اینٹ وہ دیکھیں اس کا آدھا پیس جو ہے وہ ادھر پڑا ہے آدھا ادھر پڑا ہے یہ بھی اوپر سے آیا ہے یہ تو میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے نا اس درخت کے اوپر سے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ میں نہیں جج کر سکا مجھے صرف یہ دیوار میں لگتا ہوا نظر آیا ہے یہ ادھر رکھ گئے رہا ہے بہرحال اپنا سر بچا کے رکھئے گا اللہ خیر کرے جو ہو رہا ہے نا اس جگہ عجیب ایک بار مطلب ہے اوپر سے دکھائیے گا میں جو اینٹ کے جو آئیں ہیں نا اینٹ ہے یہ آئیں اوپر سے ہی ہیں اللہ اکبر دیکھیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آ سکتے ہیں آپ کی موجودگی یہاں پر رہنے والوں نے ہوئی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قبات الا باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ریکارڈ ہوا ہے حضر بھئی یہ تو ایسے ہے جیسے کسی نے اس کو جو ہے نا وہ بھئی آپ نے سائن مانگا اور ملے آپ کو تھا ہاں جیسے ہی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ مین اب ان کا بتانا یہ ہے بتانا بھئی سبز میں بھی آتی ہے درخت کے اوپر سے بھئی ایٹ کیسے آسکتی ہے وہ جو آخر میں ہے نا وہاں سے کچھ نہ کچھ لگے رہے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ کافی زیادہ جھاڑیاں سے بنی ہوئی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی بھاکی سارے کا سارا درخت انہوں نے کار دیا ہے وہ جو اس کا ٹاپ ہے نا آگے سے وہاں پر جو جھاڑیاں گئی ہوئی ہیں نا وہ نہیں کار سکے جیسے وہاں پر کوئی چیز بیٹھے ہوئی ہے یہ کیا ہوگا ہے وہی میں چیز نوٹ کر رہا تھا پہلے تو میں ادھر دیکھو نا ادھر ان کا بتانا یہ ہے جی کہ اوہی 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 اوہ بھائی صاحب استغفر اللہ یار اوہ بھائی یہ مو پہ آکے لگنا تھا میرے ابھی اللہ ہو اکبر یہ ابھی میرے مو پہ آکے لگنا تھا بھائی ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ پہ بھائی ہوئے یہ بھی یہ نل بھی ہیلے بھائی وہ انٹ بھی آپ کے اوپر آکے گریے یہ پیس پہ پیس وہ جو اس سائیڈ پہ گریے کا کیمرہ زیادہ یہاں پر وہ پتھر پڑا یہ تین پیس ہو گئے ہیں انٹ کے یہ ایک پیس پڑا ہے دو پیس ادھر پڑے ہیں اللہ بک پر یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ مجھے ایسے لگا ہے ادھر کیجئے گا اور تھوڑا نصر قریب رہیے گا میرے کیونکہ مائک جو بیچ میں ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے یہ مجھے ایسے لگا ہے جیسے نا یہاں سے ٹوٹ کے گی رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہ اڑتا ہوا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہے ہیں کیونکہ باقی ساری کی ساری جو دیوار ہے نا وہ بلکل ثابت ہے وہاں سے جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا جیسے پیس لیکن اور اللہ اکبر دکھا دیں پورا کیمرہ روٹیٹ کر کے پھر یہ سائیڈ پہ مسلسل آپ نے دکھایا تو ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نہ مجھے کچھ ایسا نظر آئے یہ در فصلے ہیں ساری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ دیکھیں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئے ہم یہاں پر سامنے آ سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے آپ کی موجودگی کو ہم نے میں حسوس کر لیا ہے بغیر نقصان پہنچائے سامنے آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ پیس ہے شریف یہ دیکھیں باہ اگر اگر ایسا کرتے ہیں میں نا پہلے ایدھر کارنرز جو ہے وہ ایک بار میں چیک کر لوں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تعویزات ہوتے ہیں نا وہ ان کارنرز میں جو ہیں وہ اکثر چھپائے گئے ہوتے ہیں ادھر بھی ایسا کچھ نہیں ہے اس سائیڈ پر مدر بھی دیکھئے گا ایک بار کارنرز جو ہیں نا وہاں کوئی ایسا کاغذ کا کوئی ٹکڑا نیچے ادھر کارنرز میں جو ہے یہاں پر دیواروں میں دیکھیں دیواروں میں دیواروں میں بھی ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے پھر تسلی کریں باقی ادھر باقی ایک سائیڈ پر بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ دوست دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوئے پہلے جو ہے وہ ادھر کتہ مسلسل بھونک رہا تھا اب وہ بلکل خاموش ہو گیا بیچ میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ایکٹیوٹیز جب ہوئی ہیں اس دوران وہ خاموش ہوئے اس سے پہلے مسلسل جو ہے نا وہ بھونکتا چلا جا رہا تھا ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں خاموش ہوئے ہیں اس کے بعد جب ایکٹیوٹیز تھمی ہیں پھر وہ بھونکنا شروع ہو گیا اور اب پھر جو ہے وہ سٹیل ہے جیسے اب پھر سے کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے ابھی آواز آئی ہے پتہ نہیں مائک نے ریکارڈ کی ہے یا نہیں کی جانوروں کو جو ہے نا وہ یہ مخلوقات جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں بہرحال باقی ایک پتھر جو ہے وہ میں نے اسی درخت کے اوپر سے آتے ہوئے دیکھا ہے باقی وہ جو دو پیس آئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ وہ جو دیوار تھوڑی سی جو میں نے ٹوٹی ہوئی دکھائی ہے آپ دوستوں کو وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے آئے ہیں ایک تو میرے بالکل موہ کے قریب سے گیا ہے موہ پہ لگنا تھا یار ایک بار مذہبی اس درخت کو اگر میں دیکھوں نا ادھر جو ہے نا یہ کچھ رکھے گئے ہیں یہ پیسیز وغیرہ یہ یہ کیا ہوئے ادھر کچھ ہوئے ہو 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 اللہ اکبر استغفر اللہ لہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ہوئی 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 یار یہ دیکھ لیں مذہب بھئی اسی چیز کی میں بات کر رہا تھا دیکھ لیں آپ دوستوں کو جیسا میں نے بولا ہے نا ویسا ہوا ہے کے نہیں ہوا پہلے ایکٹیویٹی تھم گئی تھی اس کتے کی بھونکنے کی آواز نہیں آئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے فوراں بعد یہ سن لیں بھائی اس کو جیسے کچھ چیز نظر آ رہی ہے ایسا ہی ہے مذہب بھائی کنفرم بات ہے یہ استغفر اللہ میں اس سائیڈ پر دیکھ رہا تھا یہاں پر اس جگہ آواز مجھے آئی ہے اس جگہ پیچھے سے مکمل طور پر گھڑا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے اندر بھی بھائی جانے یہ پڑے ہیں کچھ کٹے پھٹے کپڑے جیسے کہ اس جگہ پڑے ہیں نا اس درخت کے ساتھ ایسے اچھا مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو دو عورتیں اور ایک مرد جو آیا ہے جو چار دن رہا ہے اس کے جانے کے دو دن بعد یہاں پر معاملات شروع ہوئے ہیں تو انہیں جو شک ہے وہ ان پر ہے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے جی یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے نا وہ رکھ کر گئے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا پھونک کر گئے ہیں یہ ان کا شک ہے اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دو عورتیں خواتین اور ایک مرد ہے ان پر کوئی ایسے اثرات نہ ہو وہ کہتے جی ان پر تو ایسے کوئی اثرات نہیں تھے بہرحال اب اسی چیز کو دیکھنے آئے ہیں بہر نہیں یہ مذہبی میں نے دیکھی ہے یہ تو سیمنٹ کا ہے اور یہ جو ہے نا یہ پیس صرف یہ دیکھیں نا یہ ایک دوبتہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا تو مجھے نظر نہیں آرہا کہ اگر میں کہوں جی کہ اس درخت کے ساتھ کچھ ایسا بندہ ہوا ہے کوئی کپڑے کا کوئی پیس عمومن ایسا جو ہے نا وہ لال اور کالے رنگ میں بندے ہوتے ہیں یہ دو جو ہے نا وہ کپڑے زردہ تر میں نے دیکھی ہیں سفید بھی شامل ہے بیچ میں اللہ بکبر بسم اللہ 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 اب یہ پھر سے آئی ہے اس کے اندر ہی ہے اس کے اندر تو کچھ نہیں چھپا کے چلے گئے وہ مومن ایسا ہوتا ہے یہ ویسے ہو سکتا ہے کوئی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وہ برطن وغیرہ دھونے کے لیے کچھ ایسے پیسیز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں تو یہ وہ ہو سکتا ہے بھئی ایک دفع میں اس کو دیکھ لوں اس میں اندر تو نہیں کچھ چیز ایسے بھارا لیکن یہ کورنر تھا اور اس کورنر کو بھی ایک بار میں دیکھ لوں کیمرہ میرے جارہ قریب لے کر آئیے گا ایسا کچھ نہیں مجھے نظر آ رہا ادھر یہ بال ہیں یہاں پر یہ ریکارڈ کیجئے گا نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ نشانات دیکھیں یہ نشان بھی بنے ہوئے ہیں جیسے کوئی بال رکھ کر اور پھر وہ نشانی لگائی گئی ہے اور یہ نشانی دیکھنے میں لگ رہی ہے بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے اب کی نشانی نہیں لگی ہوں کہ غرد و غبار بھی پڑی ہوئی ہے بھائی لیکن یہ بال ہے کوئی ایسا تمیز وغیرہ فیلال نظر نہیں آ رہا ہو سکتے ہیں بالوں کے اندر کوئی کاغذ کا ٹکڑا چھپایا گیا ہو یہاں سے تو مجھے صرف بال ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ رول کر کے وہ دیوار میں دیا گئے ہیں اور یہ ہے بھی کارنر اس گھر کا فیلال تو بھائی یہی نظر آیا کارنر میں وہاں سے تو چیک کر لیا تھا وہاں سے کچھ بھی نہیں ادھر بھی میں دیکھ ہی لوں کہ ادھر تو بال ایسے نہیں ہیں کیونکہ بالوں پر ہی تو کالا جادو کیا جاتا ہے بالوں پر کپڑوں پر ادھر ایسا کچھ نہیں ہے وہ کارنر آپ نے بہت تسلی کر لیا نو اس کارنر بھی بس بھائی وہ تو بھائی میں نے بڑی تسلی کے ساتھ کیا یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس ٹھیک ہے پھر تو بہت حال ایک چیز ہمیں یہ مل گئی ہے اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے اس چیز کو کسی سٹک کے ساتھ نکال کے پھر دیکھیں گے یہ بھی کپڑا ہے یہ بھی کپڑا ہے یہ بھائی پھر یہ بہت ہی ہے ہے ابھی پاؤں تو نہیں لگا آپ کا کوئی بازو کوئی پاؤں کیا اس کے اندر کوئی ہے کوئی ہے کیا نیچے سے کور کیا ہوئے نیچے سے دروازہ جو ہے یہ ٹوٹا ہوئے آواز اسی دروازے کی آئی ہے جیسے کوئی اندر ہو کھٹ کھٹانے کی آواز آئی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ریکارڈ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ بال پڑے ہیں یہ یہ دیکھیں بجن اندر کوئی نہ کوئی ہے اس کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی ہے مسلسل دروازہ جو ہے نا وہ کھٹکنے کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اس کی ہی آواز جو ہے نا یہ دیکھیں دوبارہ اس دروازے کو کھٹ کھٹا سکتے ہیں اگر آپ اس جگہ موجود ہیں یہ کیا ہوا ہے بھئی یہ نیچے گرے ہیں یہاں پہ بھی لٹک رہا تھا یہ دیکھو یار بھئی اندر کوئی نہ کوئی ہے بھئی یہ دروازے یہ کیا یہ نیچے تو یہ گرتہ نہیں ہے یہ یہ نیچے جو ہے نا یہ کسی وہ اکثر ہوتا ہے گھی کا کوئی ٹین ہوتا ہے نا اس کو جو اکارٹ کی میرے خیال میں یہاں پر شاید لگایا گیا ہے یہ اب اللہ کا کوئی گتہ ہو سکتا ہے لیکن لگ تو ایسے ہی رہے جیسے کوئی لوہی کیا وہ جنہ لوہی کا ہی ہے لوہی کا ہی ہے لوہی کا ہی ہے یہ ساتھ میں جو ہے نا وہ شعب بھی ہے اس کی لائٹ جو انہوں نے جلائی ہوئی ہے شعب ایک آواز آئی ہے یہ دکھائیئے گا یہ ایک کاغس کا ٹکڑا ہے ایدھا یہ ویسے ہی اس کو بھی نکڑی کا پیس پڑھاؤ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں بائی رہا سکتے ہیں یہ دریق سے آئے یہ پڑھا ہے یہ دیکھیں اس کی میں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں بائی رہا سکتے ہیں جو ہے وہ ہم اچھا ایدھر میں ایک بار دیکھ لو بلکہ ایدھر تو ہم نے دیکھ لیا ہے ایدھر تو ایسا کوئی نہیں لیکن ایدھر مومنٹ تھی بھائی وہ والے بال بھی پہنے نکال لیتے ہیں ہاں وہ بھی نکال لیں گے یہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ نا جیسے ادھر دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے مسلسل جو ہے یہ 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 اللہ اکبر بھائی یہ خل گیا دروازے آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر اس تقفیر اللہ بھائی یہ تو کھل گیا بھائی یہ بنت thی بھائی کنڈی لگی ہوئی تھی اللہ اکبر یہ ریکارڈ کی ہے یہ ریکارڈ کی ہے بھائی یار ہوا ہوگا بھائی ریکارڈ بھائی میں تو بھائی میں تو ایک دم جو ہے وہ ایسے سٹل ہو گئے ہوں یہ کیا آنکھوں کے سامنے ایسے کھل رہی ہے بھائی میرا کیمرہ تو ادھر ہی تھا ریکارڈ ہوا ہوگا اللہ کرے کہ یہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہو بھائی ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ یہ لوک ایسے خود بخود کھل رہا ہو دروازہ بھائی جن کھل گیا ہے بھائی اچھا خاصا بھاری دروازہ ہے یہ تو ایسا جیسے اس چیز نے انوائیٹ کیا ہے کہ یہ اندر آئیں بھائی اس دیوار میں بھی بال ہیں وہ دیکھیں بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا مذر بھائی ایک بار ہم نے نکالنی پڑیں گی اور اس کے بعد ان سب کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے دیکھیں کیا یہ دروازہ آپ نے کھولا ہے اور کیا اس لیے کھولا ہے کہ ہم اس کمرے کے اندر آئیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کمرے کے اندر آئیں تو اس دروازے کو کھٹ کھٹا سکتے ہیں دوبارہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اندر آئیں تو اس دروازے کو کھٹ کھٹا سکتے ہیں کیمرہ مطلبہ ایدھر رکھیں ایدھر رکھیں آپ کیمرہ آپ نے ایدھر رکھنا ہے فوکس رکھیے گا کیونکہ میرا کیمرہ اس ہی سائیڈ پر فریم بنا کر رکھیے گا ایک بار دیکھیں میں اندر آ رہا ہوں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان مت پہنچائیے گا ایک میں مظہر بھی اس سائیڈ پر فریم بنا کر رکھیے گا ایک دم سے ہی اندر نہ جائے ایک دم سے نہیں میں جاؤں گے ایک بار مجھے تسلیح کر لینے دیں اس دروازے کے بیک سائیڈ پر بھی ایک بار فریم بنائیے گا منظر بھی اس سائیڈ پر آئیے گا اس کو میں فی الحال یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں گئی رائٹ سائیڈ سے بھی میں نے دکھا دیئے ادھر لیفٹ سائیڈ دروازے کے بیک سائیڈ سے بھی ادھر چار پئیوں کے نیچے سے ایک بار تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر کے چار پئیوں والی سائیڈ دکھائیے گا نیچے سے ہی کہ کوئی نیچے تو نہیں ہے ان چار پئیوں کے کوئی ایسی چیز کوئی مجھ نظر آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے بسم اللہ ہی توقلتو اللہ یہ کیا ہو یہ آواز آ رہی آواز تو آ رہی آواز کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بری سمیل بھی اندر سے آ رہی ہے بلکل عجیب سی بدبو سی آ رہی ہے بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ یہ تو ایسے لگ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے جیسے یہ کمرہ جو ہے نا یہ بند پڑا ہو اس قدر بدبو آ رہی ہے عجیب سی عجیب سی کیفیت ہے بھائی اچھی خاصی سردی ہے اس کے بابدود اس میں گیر دیکھ رہے ہیں دو عورتیں اور ایک مرد انہوں نے بتایا تھا چار بھائی ہیں یہاں پر مدربی کتنی ہے چار پڑی ہیں اور یہ کیا ہوئے یہ چھت سے واز آئی شنگلی جیسے کسی نے پاؤں رکھا ہو اس طرح کی واز آئی ہے اس تو ایسی ہی آئی ہے یہ جو تی آر گرڈر ہے نا یہ گرڈر کی واز آئی ہے بالکل دکھائیے تھوڑا سا اوپر کیچے اس چگہ کیا ہے یہاں پر جیسے کوئی نام وغیرہ لکھا ہو دیوار پر کسی بچے کا تو کام نہیں مجھے لگ رہا جیسا یہ نام لکھا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ کسی چیز کے ساتھ خیر پین کے تھوڑھ تو یہ نہیں لکھا گیا جیسے کوئی نیل پالش وغیرہ یوز کی گئی ہو یہ دکھا دیا مدر بے قریب سے بھائی دکھایا تو ہے بھائی چلے میں یہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے نا اس کے لئے ادھر تو کچھ نہیں ایسا بنا وہ ادھر کیجئے گا یہاں پر تو ایسا بنی ہے یہاں اس جگہ پر کچھ عجیب سا جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پر جیسے یا رسچے کا بھائی آپ نے آپ بتا رہے تھے کہ دو عورتیں ایک مرد دو عورتیں ایک مرد مجھے لیکن بھائی یہاں پہ تو چار پہ ہیں تو چار ہیں ہو سکتے ہیں ان کو پاس اضافی ہو لیکن انہوں نے سٹے تو دو عورتوں نے ان کو بتایا ہے جی کہ دو عورتیں اور ایک مرد تھا مرد تھا مرد تھا مرد تھا مرد تھا اللہ اکبر استغفراللہ مرد تھا مرد تھا نہیں مرد تھا مرد تھا مردателей روخ ان کی مرد dissыш یہ دیکھنا پڑے گا یہاں دل یہ دیکھئے گا دیکھائیے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بجن کوئی طویز لکھا گیا یہ طویز لکھا گیا ہے بجن کب کی یہ صرف ایک سائیڈ ہی ہے ایسے یہ لکھ کر اس کے اندر جو ہے یہ رکھی گئی ہے یہ چیز مل گئی ہے یہ یاد سے یہ ایک چیز ادھر کیجئے گا ادھر لائٹ کریں یہ خالی ہے یہ پڑے کھانی ہے یہ چیزم وہ ادھر لائٹ کریں یہ ایسے چیزم یہ پڑے آشیں یہ ایسے چیزم یہ پڑے분 یہ پڑے ہیں اس پڑے물 دکھائیے گا دکھائیے گا ہے کوئی جیسے یہاں پہ کوئی نہیں ہے شریف یہاں پہ بہت گھرٹو محسوس ہو رہی ہے شریف ایک تو بدبو ہے اور دوسری گھرٹو ہے اس کپ کے اندر تغییر ہے بھائی جن اگر عجیب سا کچھ لکھا گیا ہے اگر تعویز نہ بھی ہو لیکن عجیب سا کچھ لکھ کر لکھ کر کیونکہ تعویزات کچھ ایسی طرح ہی لکھے جاتے ہیں اس کے بیک سائڈ بار کچھ میں نے سمان دیکھا تھا اس کے در یہ مٹکا پڑا ہے اس مٹکی کی اندر ہے سکتے اس کے اندر یہ بھائی آپ یہ تعویز بھی مل گیا ہیں بار بھی مل گیا ہیں بھال مدربی جو ہیں وہ کارنرز میں رکھے گئے ہیں اور تبیز جو ہیں وہ کپ کے اندر رکھا گیا ہے پتہ نہیں اور کون کون سی چیزوں کے اندر انہوں نے وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوں گی یہ دوڑ رنگ پڑے ہیں کھالی بھوتلیں پڑی ہیں یہ گندم یہ رکھوں گے اور ادھر کے آئے یہ سائٹ پہ کی یہ کپو یہ مجھے دکھا ہے کپو یہ مجھے دکھا ہے ہم لکھے گئے ہیں آواز آئی ہے بھی ایک آواز آئی ہے میں اس لئے باہر آئے ہوں ایک آواز مجھے آئی ہے اور جب میں جیسے ہی باہر آئے ہوں پھر دوبارہ سے آواز آئی ہے جیسے کوئی جمپ کرتا ہے کچھ اس قسم کی آواز تھی اور وہ اس جگہ سے آئی ہے یہاں پر دیکھیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آ سکتے ہیں آپ کی موجودگی کو تو محسوس کر لیا ہے اور یہ بھی آپ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کا بسیرہ یہ گھر ہی ہے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ کیا ہوگا ہے یہ بند ہو گئے بھائی اللہ اکبال لیکن سامنے آ سکتے ہیں لیکن بغیر نقصان پہنچائے کچھ کہا ہے آپ نے نہیں بھائی ابھی آپ نے کچھ بولا ہے میں نے کچھ نہیں بولا ہے شریف بھائی نہ کرو یہاں ابھی آواز آئی ہے مجھے بھائی جان مجھے آواز سنائی دیگی آپ نے کچھ بکا ہے میں نے کچھ نہیں بولا بھائی میں کیمرہ پکڑ کے آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں بھائی میرے کانوں میں آواز آئی ہے جیسے آپ آپ ہی بولے ہو مجھے کچھ ایسا سنائی دیا ہے مجھے بھائی مجھے بھائی اوہ بھائی یہ کون کھڑا ہے یہ کھڑا ہے وہ سامنے یہاں پر کیاں اس کے پیچھے یہ جو برتنا مالا بار اس کے پیچھے یہاں ایتھا کھڑا اوہ بھائی یہاں کھڑا تھا ایتھا کھڑا تھا نیچے نیچے کیمرہ کیجئے دکھائی روشنی کیجئے اللہ اکبر یہاں کھڑا کھڑا ہے یہاں کھڑا تھا ایسی ایسی نیچے اپنے ឭ понадب worried کھڑا تھا ایسی کھٹیا یہاں کھڑا ایسی کھڑا ترد Go این playing دعنی دعنی ایک Bob آپ آپ بھائی جان میں نے خود اپنی آنکھوں سے گیا ہے اللہ کرے کہ وہ چیز ریکارڈ ہوگی ہو کیا ہوئے سر بج گئے بھائی یہ پیسیز دیکھ رہے ہیں بھائی یہ میں نے بالکل کان کے پاس ہے ایسے گزر کے گیا شریب بھائی میں نے لگ جاتا بھائی میرا سر پڑ جانا تھا بھائی بھائی استغفر اللہ یہ وہاں سے اڑ کر آیا یہ یہاں پر پیسیز پڑے تھا یہاں پر یہاں پر اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ بھائی آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا کالے سیارنگ کا جیسے کوئی سایا ہوتا نا اس جگہ یہ اس کے بالکل بیک سائٹ وہ جہاں وہ ڈرمیاں سی پڑی ہیں وہ بالکل وہاں پر جیسے کوئی چیز کھڑی ہو کیمرا تھا آپ کا ادھر جب میں نے وہ چیز کو ریکار نہیں بھائی آپ دروازے کیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے میرا آپ کی طرف بری تھا کیمرا یار بھائی اس سے پہلے مجھے صاف جیسے آپ نے مجھے کچھ کہا میں نے اس لیے آپ سے پوچھا آپ نے کچھ بولا ہے جیسے کوئی دھیمی سی آواز میں کوئی بولتا ہے نا کسی کے ساتھ بات کرتا ہے اس طرح آواز ہوگی اللہ کرے کہ وہ مائک میں ریکارڈ ہوگی ہو یا پتہ نہیں میرے کام جو ہیں وہ اس جگہ آ کر بجانا شروع ہو گئے ہیں عجیب اس کے فوراں بعد جو ہے وہ ادھر مجھے وہ چیز نظر آئی اور آپ پر پھر اٹیک ہوئے ہے ادھر بہار بھائیو میرے اب بھی سر پھٹ جانا ہے اللہ نے بچا رہی بھائی جن یہاں وہ چیز نظر آئی ہے اس جگہ سو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کیونکہ جس جگہ اس چیز کو میں نے دیکھا ہے یہاں یار وہ کھڑی ہے ایسے کالے سیاہ رنگی کوئی چیز تھی اس جگہ یہاں پر ایسے کھڑی تھی اسے پہلے باہر ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا یہاں پر ہی کیوں وہ چیز نظر آئی ہے یہاں پر یہ گندم کا ہے یہ گھڑا پڑا ہے یہ میں نے دکھا دیا ہے یہاں دو ٹرنک پڑے ہیں اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی چیز لگائی گئی ہونا کوئی پوسٹر بغیرہ یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے بہرحال یہاں یار یہ دو ٹرنک پڑے ہیں اب اومن ان ٹرنک میں جو ہیں وہ کپڑے بغیرہ رکھے جاتے ہیں دیکھنا اس کے لیچے کچھ ایسا اے اے اللہ اکبار وہ بہرے پڑے ہیں یہ کھانے سے آپ آگیا شایری بھئی یہ کھانے سے ہے بہئی وہ میرا کمر پہ بھچ گیا آپ میں بچ گیا ہوں یار بچ گیا ہوں بہئی سار پر بھی سار پر نہیں لگا بچ گیا ہی کہاں سے آیا ہے وہاں نہیں بھئی بہئی جیسے بھائی رنٹے آ رہی تھی یہ بھی ویسے ہی آیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا یہاں سے ڈوڑ گیا ہے یہاں پہلے سے ڈوٹا ہو اللہ ایک بھائر ایک بھائر ایک بھائر ایک بھائر ہو بھائر ہو ٹھیک ہے کہ چاہیے بھائی رہی را جائے آنس اللہ خبت موسیقی 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 اللہ ریلیکس ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی آپ ٹبھی ایک پیزر سی بھائی لیکن جیسے اس جو آتے ہیں پھر سے ٹبھی ایک خراب نہ لیتی ہے بھائی یہ بھی ہے بہرحال یہ ہے ادھر بھی سر بچا کے یہ بہر گھڑا جو ٹوٹا ہے اس کا پیس ہے بھائی جان لیکن بھائی یہ یہاں کیسے آیا وہ ہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی جیسے بھائی انٹوں کا ادھر دکھائیے گا وہ روشن دان بند ہے جیسے کوئی ہوا میں کوئی چیز آتی ہے وہ آتی ہے اور پھینکے وہ چلی جاتی ہے بھائی ابھی تو یہ یہ لیڈیز شروع ہیں یہاں یہاں ایک بار یہاں یہاں تسلیح کر لیں کیونکہ اکثر جو ہے یہ جو ٹرنک وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کیا ہے پڑا ہے اس کے اندر تو مجھے کپڑی لگ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چیزیں 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 یہاں پر دیکھنے چیزیں 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 کوشش تو بھر بھئی ہے اچھا ادھر ہی رکھا ہوا ہے یہ ہو گیا اس کو نیچے بھی دیکھ رہتے ہیں ایک یہ چیز ہمیں مل بھی ہے ادھر بھی مجھے ایسا ہی لگ رہے وہ درہ دکھائیے گا قریب سے تھوڑا جیسے اس ٹرنگ کے اندر جو ہے نا کچھ ایسا رکھا گیا تھا نا ادھر بھی ایسا ہی کچھ جو ہے نا یہ رکھا گیا ہے یہ بھی شاپری ہے کپڑ یہ کپڑا لگ رہے ہیں یہ لگ تو کپڑا رہا ہے کچھ ہے اس کے اندر بھی آپ کو حالت سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا عرصہ سے جو ہے نا یہ کسی شخص کے بال جو ہیں وہ جو ہے نا وہ بھاندے گئے ہیں اور بھاند کر جو ہے نا جیسے اسی گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں نا ان کے بالوں کو لے کر اور پھر اس کپڑے کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کپڑے کچھ بالوں کا بھی جو ہے نا وہ رنگ چڑ گیا ہے اگر آپ گوھر کریں تو آپ پر دکھائیں تو کپڑے کا کلر اور ہے بال پڑے پڑے اندر جو ہے نا ان کا رنگ جو ہے وہ آگیا کپڑے کو یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے بہت عرصہ سے کوئی جادو کر رہا ہو یار ہجیب سا ایک یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں یہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے یہ ہمارے درکھیں یہ کیا پڑا یہ شاپر سا پڑے ایسے ہی کہ مجھے لگ رہا ہے ہمارے درد ہمارے درد اندر شاپ پر ہے بھائی جن یہ کیا ہے بھائی جن مٹی ہے مٹی یہ دیکھیں مٹی ٹرائنک میں کون رکھتے ہیں شریبہ وہی تو میں حیران ہوں کہ مٹی جو ہے وہ یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی دیکھیں یہ دھول مٹی آپ کو نظر آئیے یہ شاپر کو غور کریں یہ کیا بھائی اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر ہے کوئی چیز کچھ جیسے کوئی کپڑا ہوتا ہے کچھ بیسے یہ ایر اس کے اندر ہے ہمیں گھرار ہمیں گھرار ہمیں گھرار گلے کو کوئی چیز جیسے پڑ گئی ہو عجیب وہ دکھئیے گا اندر سے یہ کیا چیز ہے اور بھی کچھ ہے اس کے اندر میں لگ رہے یہ ہے بھول اس سری بھائی اس سری بھائی گیا کیا ہوا آئی درانہ Europe اللہ بھول میں عشت شد ہم بھول 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 کیا ہوا ہاتھ بچ گئے بھئی بھئی میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں بھئی آرام سے خیال سے کوئی ایسے کچھ چیز نے ایسے پکڑا ہو یار یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر بھئی کوئی اللہ اکبر بھئی اس کے اندر ہمیں ہاتھ نہیں رکھتا عزباللہ من الشہیدان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی ہاتھ دکھائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسم اللہ رکھو یہ میرے ہاتھ کچھ گئے دکھارو دکھارو بلے گو گئے جاری سارے اسم اللہ اس چیز کو بھائی یہ کیا اللہ رکھبر بھائی صاحبی اس راکھ بھائی ساری کے ساری ادھر ہی او بھائی یہ بھی کیوں سے بھائی استغفراللہ بھائی یہ ساف کرنی پڑے گی یہ جو راکھ ہے یہ جو راکھ ہے یہ ساتھ ادھر ادھر دکھانا درہا تھا بھائی یہ راکھ کوئی چیز جلائی گئی ہے یہ پتہ نہیں کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے پڑے پڑے اللہ اکبر استغفراللہ دعائیں پڑھ کے ہاتھ پہ گئے دعائیں میں نے پڑھ لی ہیں دعائیں پڑھ لی ہیں دعائیں پڑھ لی ہیں یہ کیا ہے یہ کیا نکل رہا ہے نیچے سے عجیبوں قریب سا یہ دیکھیں کچھ اور بھی ہے کیا عجیب سا یہ 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 ایک پڑھنا ہے اس کو ہم باہر لے جائیں اور وہ جو ہم نے دیکھے ہیں بال ان کو بھائی اس کو کھلا رہنے دے بھائی اس کو ابھی فلاحال اس کو لگائیں کوئی چیز ہاں ہی در ہسار بھاندھو ایک میں رکھیں از پڑھ لے مجھے بسم اللہ بسم اللہ یہ باہر ہے مدھا بھی عجیب سجو ہے نا بھی در در شروع ہو گئے یاد یہ اس ٹرنک کے اندر مٹی جیسے اس گھر کی مٹی یوز کی گئی ہو یہاں کے رہنے والوں کے بال جو ادھر دیواروں میں دیکھیں اس ٹرنک کے اندر بھی دیکھیں یہاں میرا پورا ہاتھ جو ہے یہ بلیگ ہو گئے تھا اور ادھر میں نے سٹک رکھی تھی ایک جیسے میں نے نکالا ہے نا وہاں پر میں کھڑا ہوں یہ پورا یہ جو کور ہے نا یہاں یہ گردن سے کھینج پڑ جاتی ہے ایسے حسوس کو رہا ہے ہاں 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 یہ بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کپڑا جلایا گیا ہو یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھی کوئی مقالباً کوئی ہڈی لگ رہی ہے یا لکڑی کا کوئی پیس ہے یہ تو پروپر ہڈی ہے نا جیسے اس ہڈی کے ساتھ تعویزات بھاندے ہوں وہ بھی جلا دیا ہوں اب یہ جو کپڑا ہے یہ جلایا گیا یہ گھر میں کسی فرد کا ہو سکتا ہے پروپر کالا جادو ہے بھائی جان ادھر بال دیکھیں اور وہ بال جو ہیں وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بال ایسے تھے جیسے نا دیواروں میں یہ بھی اور تعویز بھی ایک مل ہے ہمیں وہ جو کپ کے اندر ہے یہ سہری چیزیں جو ہیں نا یہ اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا عورتیں اور وہ مرد گئے ہیں تب لیکن وہ جو بال دیکھے ہیں نا وہ جو بھاندے گئے ہیں وہ تو کچھ ایسے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ بہت ہی عرصہ سے جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور پھر کئی مہینے جو ہے وہ پڑھائی کر 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 کے جو ہے وہ جادو گیا گیا اللہ خیر کرے جی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم ساتھی جاتے ہیں یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ بال نکال لیتے ہیں تعویز اندر پڑا ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک چیز ایک آگز کا ٹکڑا ہے یہ اسے اور ادھر یہ بال ہے یہ یہ والے بال ان کو بھی جو ہے ساتھ جو ہے وہ اور یہ لگ ایسا جیسے لیڈیز بال ہیں یہ اس کو بھی جو ہے ہم ساتھ لیے جائیں گے اور یہ ایک تعویز ہے اس کو اور وہ جو کپ کے اندر تعویز ہے ادھر بھی بال ہیں بسم اللہ بسم اللہ وہ اندر والا تعویز اٹھایا ہاں وہ بھی ایک بر اٹھا لیں اس کونے میں بھی ہے بھائی بھائی وہ بھی اٹھا لیتے ہیں اندر والا جو تعویز ہے وہ جو ٹرنگ کے اندر ہے وہ بھی اٹھا لیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کے اندر ہے یہ تعویز اس سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ دیکھے جائیں گے یہ نظر آرے آما بھائی جیسو یہ آواز آئی ہے اوپر دکھائیے اس کا مطلب بھائی اوپر کوئی چیز ہے تھی تو یہ کسی پرندے کی آواز لیکن پرندہ تو نظر ہی نہیں آرہا کتر گیا تو برائٹ کیجئے گا لائٹ ترہ بڑھائیے گا تیز کیجئے گا مجھے تو کوئی بھی پرندہ نظر نہیں آرہا لیکن آواز تو پرندے جیسے ہی آئی ہے یہ تب ہوئے جدہ یہ نکالنے لگے یہ بھی جو ہے اپنے ساتھ لئے جائیں گے مختلف جو بھی یہاں پر اس قسم کی جو چیزیں ہمیں ملی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ساتھ لئے چلتے ہیں لیکن مجھے بھائی پر ابھی فیلحال ہم یہاں سے ان چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں جی باوضو ہو کر پھر جو ہے وہ ہم لے کر جائیں گے باقی وہ جو کپ میں تھا اور وہ جو ٹرنگ کے اندر بال جو ہیں وہ بھندے گئے تھے وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور اس ٹرنگ کے اندر جو ہمیں راکھ ملی ہے مٹی ملی ہے جلے ہوئے کپڑے ملے ہیں اور اس کے اندر ایک ہڈی ملی ہے وہ بھی ہم اپنے ساتھ لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو یہاں پر جو مالکان ہیں ان کو پھر ہم اس کا توڑ بھی پھر بتا دیں گے تو ابھی پھر مظربی نکلیں پھر باوضو کر لیتے ہیں یہ نل ہے یہیں پر بضو کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر دعائیں پڑھ کے مظربی ہو جائے گا اللہ خیر رکھے اور اس گھر کو بھی جو ہے وہ حصار میں بھاندنا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کو بتا دیں گے کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ یہاں پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے اور جب تک توڑ نہیں ہو جاتا تب تک انشاءاللہ باقی ویسے تو پانی کی بوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہے گاڑی میں اسی سے ابھی وضو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ چلے ہم اسی سے کر لیں گے وضو ابھی ہم فی الحال جو ہے جی تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے بعد خیر یہ جو ہے وہ ہم حفظ و امان سے جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گھر کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اکثر جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی کئی بار ہوئے ہمارے ساتھ سو اس لیے باوضو ہو کر دعائیں پڑھ کر جو ہے نا وہ پھر ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بلکہ دعا کر دیجئے گا آپ دوستوں سے ہمارے لیے میرے لیے اور بھائی مذہر کے لیے کہ ہم خیر و حفیت سے جو ہے وہ گھر پہنچ جائیں بلکہ انشاءاللہ پھر آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکس کیسی ہورر لوکیشن پر اپنا بہت سا خیار رکھیے گا جی پوچھ رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنوں کا خیار رکھیں جی اللہ سونا دے والے اللہ حافظ جی ٹھیک ہے بھئی مذہر پھر اللہ حافظ 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 اللہ حافظ